اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں ایکسپینیشن کا ٹاپک ہے اپنی اس ویڈیو کے اندر وہ ہے ازاد کشمیر کے حوالے سے کہ اس کو جیوگرافی آئی حالات سے کس طریقے سے پاکستان میپ میں جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کن کن ڈائریکشن سے ہم بات کریں گے ایس ویس نو ساؤت میں کہ ازاد کشمیر کے ایس ویس نو ساؤت میں کون کون سی جو ہے وہ صوبے آتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس مین سیٹیز جو ہیں ازاد کشمیر کے ان کے بارے میں اس ویڈیویں بات کریں گے میں کوئی اس سے پہلے چاہوں گے ویورز اگر آپ کو میری ویڈیوز میری ایکسپینیشن اچھی لگتی ہیں تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تک جتنی میری نیو ویڈیوز ہیں میری ویورز کو بہ آسانی مل سکیں ویڈیوز سٹارٹ کر لیتے ہیں جو گرافیکل کنڈیشن ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں ازاد کشمیر خیبہ پختوخواہ ہمارے پاس ویسٹ میں آتا ہے ہمارے پاس گلگل بلستان نوٹ میں آتا ہے جو انڈیا کا کشمیر ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے ایسٹ میں اور ہمارے پاس ساؤت میں جو ہے وہ آتا ہے پنجاب یہ تو ہمارے پاس ہو گئے پروینسز جو ہمارے پاس جو ہے وہ الگ الگ ڈیریکشن میں آتے ہیں ازاد کشمیر ہم پاکستان کے میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ڈیریکشنز کون کون سی ہیں ازاد کشمیر کے ایس ویس ساؤت میں جو ہے وہ کون کون سے سوبے آتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر ہم مین سیٹیز کی بات کرتے ہیں تو مین سیٹیز کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ مزفرہ بارد جو ہے وہ ازاد کشمیر کا کپٹل ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 10 دس جو ہے وہ زلے بھی موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ازاد کشمیر کے جو مین سیٹیز ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں بیمبور، کوٹلی، خیرپور اور باغ یہ ہمارے پاس ازاد کشمیر کے وہ مین سیٹیز ہیں جو جانے جاتے ہیں تو یہ تھوڑی سی انفرمیشن تھی مین سیٹیز کے حوالے سے اور جیوگرافیکل کنڈیشن کے حوالے سے کہ اگر ہم پاکستان کے میپ میں دیکھنا چاہے یا پورے ورلڈ کے میپ میں دیکھنا چاہے تو ہمارے پاس ازاد کشمیر کس دیریکشن میں آتا ہے اگر میرے پیوورز کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور پلیس میری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو